موسیقی 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 یا اپنے سیکٹریز کے ساتھ یا اپنے منجرز کے ساتھ یہی روائیہ بڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہ پیش آتے ہیں اور جب وہ لوگ ان کے سٹینڈرز ہیں انہیں میٹ نہ کار پائیں یا ان کے وہ سلو چلے یا کوئی بھی ان کی طرف سے چونک ہو جائے تو یہ پھر انہیں ماں بین کی گالیاں دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ٹی وی سکرینز بار بیٹھے ہوئے اور جب یہ لوگ کیسے بہیو کرتے ہیں اپنے کروز سے یہ کیسے بہیو کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اور یہ ان کا عمومی روائیہ بن چکا ہے یہ سوسائیٹی کا روائیہ بن چکا ہے اگر آج میں یہاں پہ تھائی لینڈ اور پتھائیاں کی گلیوں میں لوگوں کو دسپلنٹ دیکھتا ہوں یہاں بار میں دیکھتا ہوں کہ گاڑیاں ہر نہیں بجا رہی یہاں بار میں دیکھتا ہوں اگر میں روڈ کراس کر رہا ہوں تو وہ لوگ گاڑی روک لیتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی ڈی کوڈنگ ہو چکی ہے ان لوگوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے ان لوگوں نے اپنے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے جبکہ ہم پاکستان میں اپنے اوپر ورک آؤٹ نہیں کرتے ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈائٹ کر لی ہم نے چار گھنٹیں جم میں لگا لیے ہم نے اپنی باڈی بنا لی ہم نے اپنا جسم بنا لیا ہم نے اپنا فکر بنا لیا تو ہم دنیا میں جنت میں پہنچ چکے ہیں ہم نے اپنے سٹینڈرز کو میٹ کر لیا ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے وہ جن باہر نکالنا ہوتا ہے وہ فیرون باہر نکالنا ہوتا ہے جو آپ کو اپنے سے حقیر لوگوں پر تشدد کرنے کے لیے انہیں دتکارنے پر مجبور کرتا ہے انہیں ابیوز کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اپنے سے طاقتوار لوگوں کے سامنے نظریں چکانے پر مجبور کرتا ہے اپنے دیر زیدہ خیار رکھئے گا اور اپنے اوپر ورک کیجئے گا دیکھئے گا مجھ سمیت میں بھی اپنا انالیسز کروں گا کہ میں کسا تک اپنے اندر فیرون پار رہا ہوں اور آپ بھی دیکھئے گا اپنے دیر زیدہ خیار رکھیں اللہ نے کے بعد